بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّ لَهُمَّ اسْتَتَاكُمْ مِّنْ قُوَّةِ وَقَالْ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاتِنَا كَسِيرَةً وَيَوْمَ حُنَيْن کل کی رات بیٹل آف بدر یا جنگِ بدر کی رات تھی سیونٹین توف رمضان یہ دن ختم ہوا اور یہ آج کی رات آگئی جو مسلمان ری جوائسنگ سیلیبریٹنگ دیئر وکری مسلمانوں اور کافروں کے درمیان دیورنگ پروفیٹس ٹائم تقریباً اسی بیٹلز یا جنگیں ہوئی تھیں سورہ توبہ کی جس آیت کی آج میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاتِنَا كَسِيرَةً اللہ نے کثیر جگہ پر تمہاری مدد کی کثیر متوکلِ اپاسی جیسے ظالم کا دور ہے اتنا ظالم انسان تو مولا کائنات کا ایک خدبہ ہے جس نے امام علی نے فیوچر کے حالات بتائیں اچھا ایک خدبہ نہیں امام علی کے تو بہت سارے خدبے لیکن اسپیشلی ایک خدبے کا سبجیک تھا بنو عباس امام علی کی شہادت ہوئی ہے فورٹی ون حجرہ میں بنو عباس کی حکومت شروع ہوئی ہے ون تھرٹی ٹو حجرہ یعنی ابھی نائنٹی یرز باقی ہیں بنو عباس کے پہلے خلیفہ کو اور متوکلِ عباسی کا ٹائم ہے ٹو فورٹی ٹو حجرہ یعنی امام علی سے دو سو سال بعد مگر امام علی نے خدبہ دیا بنی عباس کے بارے میں اور اس کے ایک خلیفہ کی ڈیٹیل بتائی جب متوکلِ عباسی کا ذکر آیا تو امام علی کا جملہ تھا وَعَاشِرُهُمْ اَكْفُرُهُمْ ان کا ٹینت خلیفہ ان میں سب سے بڑا کافر ہوگا اکفر ایک ہوتا ہے کافر ایک ہوتا ہے اکفر جیسے اکبر جیسے ازغر جیسے ہم جس مشتہد کی تقلیف کرتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتا عالم تو اس وزن پہ جو لفظ آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا کافر نہیں اکفر سب سے بڑا کافر امام علی متوکل کو کہہ رہے ہیں متوکل بیمار ہو گیا اس زمانے کے جتنے ڈاکٹرز اور میڈیکل سائنس ٹری سب فیل ہو گئے اس کا پین ختم ہی نہیں ہو رہا تھا اس کی ماں نے جو کل کی میری مجلس کا اسٹارٹ تھا وہی آج کی مجلس کا بھی اسٹارٹ ہو گیا اس کی ماں نے ماں پھر ماں ہوتی ہے چاہے وہ متوکل جیسے ظالم کی ماں کیوں نہ ہو اولاد سے تو محبت ہے نا اس کی ماں کو اپنے بیٹے کا پین اور تقلیف برداشت نہیں ہوئی اس نے ایک طرف دعا کی ایک طرف دعا کی دعا تو یہ کی کہ اللہ سے ایک منت مانی منت جو ہے وہ کائنڈ آف دعا ہے جب نارمل دعا کا فائدہ نہ ہو تو نظر کرے یا منت مانو آقا حسن آقا حسین بیمار پڑے تھے تو ان کی ماں زہرہ نے وہ منت مانی تھی جو سورہ دہر کی شکل میں ہمارے سامنے آتا تو نظر یا منت وہ دعا ہے جو اہلِ بیٹ کے گھر میں بھی ہے البتہ مجھے ایست افریقہ کا نہیں پتا ہمارے یہ انڈیا اور پاکستان میں بہت سے مومنی بہت ہی نانسنس قسم کی منت مانتے ہیں اہلِ بیٹ کے گھر میں منت ہے نماز کی اہلِ بیٹ کے گھر میں منت ہے تین دن روزہ رکھنے کی تو متوکلِ عباسی کی مانے ایک منت مانی سارے ڈاکٹرز سارے حکیم سارے ویڈ سب فیل ہو گئے کہ اگر میرے بیٹے کو شفا ملی تو میں مالِ کثیر اللہ کے راستے میں دوں گی اور پھر دعا یہ تو دعا ہوئی اور دعا دعا تو خیر ڈاکٹرز سے تو دوا نہ نہیں ٹینٹ امام سے کانٹیکٹ کیا جن ٹینٹ امام کا یہ پورا کٹم یہ پورا فیملی یہ پورا خاندان جن ٹینٹ امام کا دشمن ضرورت پڑی تو انہی کے پاس پہنچی وہ ماں اور کہا کہ میرے بیٹے کا اتنا پین ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا یہ امام یہ اہلِ بیت یہ آلِ رسول یہ چودہ معصوم کا طریقہ ایسا دشمن بیمار ہے جس نے کربلا میں آقا حسین کے روزے پہ بار بار اٹیک کی آج بھی متوکلِ اباسی کے ظلم کے حوالے سے کربلا میں ایک فقی مسئلہ بنتا میجوریٹی ہمارے شیعہ علماء کی کہتی ہے کہ کربلا میں مسافر کو بھی پرمیشن ہے کہ وہ پوری نماز پڑھ سکتا ہر ایک کو معلوم ہے کہ چار جگہ ایسی ہیں جہاں ٹریبلر یا مسافر کو نماز پڑھنے کی رضا ہے پوری نماز ہے اب اس میں پھر ایک یہ ڈسکشن ہوتا ہے کہ یہ کتنے ایریہ میں تو کربلا کی حد تک میجوریٹی آف علماء میں آگاہ سیسانی کا فتوہ کوٹ نہیں کر رہا ہوں میجوریٹی آف شیعہ علماء کہتے ہیں کہ جہاں تک وہ پانی آکے رک گیا تھا یہ متوکلِ اباسی نے امام حسین کی قبر پر پانی دریائے فورات کہ یہ قبر دریائے کے اندر چھپ جائے تو وہ نے دریائے فورات کا ڈائریکشن چینج کیا گیا اس کا کورس اور وہ پانی بہتا ہوا آیا تو ایک جگہ جا کے پانی رک گیا باقیدہ پانی کی ایک وال بن گئی پانی کا ایک قطرہ آگے نہیں بڑھ رہا تو امام کی قبر سے لے کے وہاں تک جو ڈسٹنس میجوریٹی آف شیعہ علماء ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر آپ کو پرمیشن ہے کہ نماز پوری پڑھیں کہ قصر پڑھیں جب آپ مسافر ہیں تو متوکل کا یہ ظلم شیعہ علماء کے نزدیک کتنا کنفرم ہے کہ ایک فقی مسئلے کی بنیاد یہ بنا فقہ میں یعنی شریعت میں فق میں علال و حرام میں ویخ حدیث سے کام نہیں چلتا بڑی سٹرونگ حدیث ہونی چاہیے خیر متوکل یا باسی جیسا ظالم جس نے خود تینٹ امام پر بھی اتنے ظلم کی بھئی متوکل کہی تو واقعہ ہے نا کہ سامرہ جو لوگ ابھی ریسنٹ اسی جولائی کے مہینے میں اسی آگست کے اندر عراق سے ہو کے آئے ہیں یا اگر کوئی زیارت کے لیے گیا ہے اور آپ کا اس سے ٹیلی فون سے کانٹیکٹ ہو اسے پوچھئے گا کہ اس وقت وہاں کتنی گرمی 55 اور 56 پیمپریشر وہاں پہ اس وقت چل رہا اور متوکل نے اس گرمی میں دسویں امام کو اپنی سواری کے آگے پیدل چلایا تھا یا آپ دسویں امام کے شہادت کی مجلس میں سنتے ہیں وہ خود سواری میں بیٹھا ہے اوپر ایسے امریلہ لگی ہے دو غلام کھڑے ہوئے فین کو یا پنکے کو ہلا رہے ہیں اٹھنت امام کو ننگے سر ننگے پیڑ دھوپ کے اندر اپنی سواری کے آگے دولنے کا آرڈر دیا جا رہا ہے یا ایک میرا چوتھا امام کوفے اور شام کے بازاروں میں قافلے کے آگے پیدل چلا ہے یا ایک ہمارا اٹھنت امام متوکل جیسے ظالم کی سواری کے آگے مگر اٹھنت امام پر خود بھی ظلم کیا اور اٹھنت امام کے دادا آقا حسین کے روزے پر ظلم کیا لیکن جب بیمار ہوا جب مسیبت میں آیا جب مشکل میں آیا اور ماں نے کانٹیکٹ کیا تو دسویں امام نے خاص دوا اس کو بتائی دوا نہیں ایک دوا کہ یہ چار پانچ انگریڈنٹ لو اس کو ملاو اس طرح سے اپنے بیٹے کی باڈی پہ ایز ایک کریم یا اونٹیمنٹ لگاؤ ہم تو اتنے ایروگنٹ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمارے خلاف ایک چھوٹی سی بات کر دے زندگی بھر اس کے دشمن بن جاتے ہیں بات تو ایسے نالائق شیعہ ہوتے ہیں کہ اپنی ور میں لگ جاتے ہیں کہ اس آدمی کو ہمارے جنازے پر نہ آنے دینا دوا سلام بند ہو جاتے ہیں تعلقات ختم ہو جاتے ہیں چھوٹی سے غلطی اگر سامنے والے نے کی غلطی کی ہے کئی جگہ تو اس نے غلطی بھی نہیں کی ہوتی ہے ہم ویسے ہی ناراض ہو جاتے ہیں اٹینٹ امام ہے کہ اتنے ظالم کو جو اہلِ بیعت کا اتنا بڑا ظالم تھا متوقع کی بات آگئی ہے تو دو جملے صرف یہ بتانے کے لیے کہ اتنا بڑا ظالم ہے یہ وہ اونلی ظالم ہے اُس زمانے کا یہ تو یزید بھی اتنا نہ کر سکا کہ جو شہزادی فاطمہ کی انسل کرتا تھا بھرے دربار اور ایسے ایسے الیگیشن شہزادی فاطمہ پہ برنا مولا علی کے خلاف تو لوگوں نے بہت کہا آقا حسین کے خلاف تو بہت کہا آقا حسن کے خلاف تو بہت کہا لیکن کسی دشمن اہلِ بیعت میں بھی یہ امت نہ تھی کہ شہزادی رسول کی بیٹی ان کی شان میں گستاخی کرے یہ متوقع تھا بھرے دربار میں یہاں تک کہ اس کا بیٹا برداشت نہ کر سکا وہ کونسا مومن ہے مومن نہیں ہے ویزہ ہی ہے لیکن شہزادی کی شان میں یہ گستاخی یہ توہین تمام علماء سے فتوہ لیا لوگوں نے کہا اب یہ لیمٹ کروس کر گیا اور متوقع کو قتل کرنا واجب وہ ٹینٹ امام کے پاس بھی گیا آخر میں کیونکہ اس کو تو شیر تھا کہ سب سے پہلے متوقع کے قتل کا فتوہ تو ٹینٹ امام دیں گے ان کی اپنی دادی کی توہین کی جا رہی ہے ٹینٹ امام نے حکم تو دیا لیکن امامِ معصوم فتوہ نہیں دیتا فتوہ مجتہے دیتا ہے جس میں غلط ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو امامِ معصوم نے حکم دیا کہ یہ قتل واجب ہے لیکن خبردار تم اپنے باپ کو قتل نہ کرنا کیونکہ باپ اگر متوقع جیسا بھی کیوں نہ ہو بیٹے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھائے اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی اور اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو قتل کیا تو اللہ تمہیں بھی بہت جلدی موت دے گا بیٹے نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا چھے مہینے میں خود بھی مارا گیا لیکن ہسٹری پڑھنے کا آج میرا ارادہ نہیں میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ فالدین کے اسٹیٹس کو پہچانیے جو دسویں امام کی ماں ماں فاطمہ کی شان میں گستاخی کر رہا اس کا اپنا بیٹا برداشت نہیں کر رہا مگر ٹینٹ امام کہہ رہا ہے یہ واجب القتل ہے مگر پھر بھی تیرہ باپ ہے تجھے اس کا احترام رکھنا یہ آج کی 21 سنچری کے ہمارے یوت اور نوجوان جو میری مجلسیں نہیں سنتے ہیں اس بھی ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں اردو لینگویں لیکن میسیج اب یہ ساری بات کی سوالے سے آگے کہ ٹینٹ امام یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا ظالم جو میرے دادا آقا حسین کے روزے کو ختم کر رہا اچھا متوکل نے آقا حسین کے روزے پہ جو چار اٹیک کیے اس کی بھی ایک لوجک ہے وہ بات کی مجلس میں آئے گی کیونکہ میں اپنے سبجک سے نہیں ہٹنا چاہتا ہوں اور اگر میں متوکل کی لوجک کی طرف چلا گیا تو آج کا سبجک چینج ہو جائے گا انشاءاللہ ابھی مجھے آٹھ نو دن اور آپ کی خدمت کرنا ہے تو میں صرف متوکل کا اتنا واقعہ پڑھ رہا ہوں جو ریلیٹڈ ہے جنگِ بدر سے لے کے رسولِ خدا کے جہاد تک آج بھی تھوڑا سا تذکرہ پورا نہیں تھوڑا سا تذکرہ بدر کا متوکل بھی مار ہوا ماں نے کانٹیکٹ کیا دسویں ایمان دیکھ رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا ظالم اور ایسا دشمنِ اہلِ بیت میں نے کہا نا کہ شہزادی فاطمہ کی شان میں گستاخی تو یزید بھی نہیں کر سکا دل میں جو بھی ہو زبان پہ کبھی ایسا لفظ لے کے نہیں آئے لیکن جب کانٹیکٹ کیا گیا ٹینک امام سے تو ڈسپائیڈ آل ہیز اینیمیٹری اور ہیٹریٹ تو اہلِ بیت امام نے اس کی مدد کی دوا دی اس کی ماں سے کہا یہ دوا استعمال کرنا اب دوا اور دوا یہ دونوں ملیں گے تو مومن کی زندگی میں میری کل آ جائیں گے کل کی مجلس تھی کہ ناٹ آنلی دوا ناٹ آنلی دوا متوقع ٹھیک ہو گیا ریکووری ہو گئی اب اس کی ماں کو ایک شرعی مسئلے نے پریشان کیا کہ میں نے اللہ سے ایک منت مانی تھی کہ میرا بیٹا اگر ریکوور ہو گیا تو مالِ کثیر خدا کے راستے میں دوں گی مالِ کثیر اب میں یہاں پہ انگلیش نہیں بول پا رہا ہوں خیر جہاں پہ میں انگلیش بولتا ہوں وہ کونسی صحیح انگلیش ہوتی لیکن یہاں تو غلط انگلیش بھی نہیں مالِ کثیر بہت بڑا مال دوں گی تو بہت بڑا کسے کہتے ہیں منت مان نہیں اب پریشان ہو گئے ہزار ڈالر دس ہزار ڈالر ایک لاکھ ڈالر ایک ملین ڈالر کس کو کہیں گے مالِ کثیر منت پوری کرنا واجب ہے جنت کے مین گیٹ پہ ایک بول لگا ہوا ہے اور یہ آج نہیں لگا ہے لما خلق اللہ عز و جلد الجنہ قالت الجنہ سعداما یدخلنی قالا وعزتی وجلالی لا یدخلکا سمانیتا من الناس شہیدِ ثانی جیسا عظیم مرجع یہ روایت اپنی کتاب میں لکھ رہا حدیثِ قدسی جب اللہ نے جنت کو کریئٹ کیا یہ آدم سے بھی پہلے کی بات اور جنت نے اپنے آپ کو دیکھا میں اتنی بیوٹی فل میں اتنی خوبصورت ایک بار کہنے لگی جنت کہنے لگی اپنے آپ سے جو میرے اندر آئے گا کتنا لکی ہوگا جیسے اگر کسی کمیونٹی میں یا کسی علاقے میں کوئی بہت ہی خوبصورت اور اچھی سے لڑکی ہو تو وہ یہ سوچے گی نا جو مجھ سے شادی کرے گا اور کتنا لکی ہوگا میں اتنی خوبصورت میں اتنی حسین کبھی کبھار یہ جملہ اللہ کو بہت زیادہ غصہ دلاتا ہے جلال رابی نے پوچھا تھا مولا حضرتِ یوسف ایک نبی تھی اللہ نے ان کا اتنا بڑا امتحان کیوں لیا کہا اس لیے کہ ایک دن وہ میرر دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اتنا خوبصورت زبان پہ جملہ آگیا کہ میں اتنا خوبصورت اگر میں غلام ہوتا اور بارکٹ میں کوئی مجھے بیشتا تو پتہ نہیں کتنی میری پرائیس لگتی شاید ایک ملین سے بھی زیادہ یہ جملہ نبی کی زبان سے اللہ کو اچھا نہیں لگا نبی گناہ نہیں کرتا لیکن یہ جملہ آگیا زبان مصر میں غلام بنا کے بیچے گئے سورہ یوسف کی آیت ہے کہ کوئی ان کو خریدنے کو تیار نہیں تھا کوئی فریمے لینے کو تیار نہیں تھا تم کیا سمجھتے ہو تمہاری یہ پروپٹی تمہارے یہ ایسٹ تمہارا یہ بزنس تمہارے یہ دولت یہ تمہاری عقل کا نتیجہ ہے یہ تو قارون بھی سمجھ رہا ہے اللہ نے اس وقت تمہیں ذریعہ بنایا تو یہ چیزیں تمہارے پاس آئی ہیں پرنہ اگر اللہ توجہ کو اٹھا لے تو یوسف نبی جیسا خوبصورت کوئی فریمے لینے کو تیار نہیں ہے یہ قرآن کی آیت کا میں نے ترجمہ کیا سورہ یوسف کی آیت تو اب یہ بھی کبھی ایروگنس میں آ جاتا لیکن جنت نے اس نیت سے نہیں کہا جنت میں دیکھا میں اتنے خوبصورت ایسے میرے پیرادائز اتنے اچھے میرے اندر پانی کے چشمیں اور سپرنگ پھر ہوریں پھر بہترین کھانے مجھے دعا افتتا کے بعد ایک چھوٹی سے دعا آپ پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر اس سکرین پہ دیکھتے ہیں مجھے جنت کی نعمت ہے جنت میں کہا کہ کتنا لکی ہوگا جو میرے اندر آئے گا ابھی جنت کی ریویٹ ہوئی ہے پہلا دینے فرس دینے ابھی آدم بھی نہیں بنے اور اللہ نے فوراں کہا وَعِزَّتِ وَجَلَالِ میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم ساری دنیا تیرے اندر جائے گی آٹھ گناہگار تیرے اندر نہیں جائیں فرس دین بیر لگیا جنت کے مین گیٹ پہ نو اینٹری یہ آٹھ آدمیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس میں اگر ایک ہے مدمنوں خمرن الکول استعمال کرنے والا اور شرابی تو دوسرا ہے قطعت چغل خوری کرنے والا یعنی دو مومنوں کو لڑانے کے لیے ادھر کی بات ادھر لگانے والا ادھر کی بات ادھر لگانے والا ساس کے پاس جا کے بیٹھے گا تو کہے گا معلوم ہے آپ کی بہو آپ کے لیے کیا کہہ رہی ہے اور بہو کے پاس جا کے بیٹھے گا تو کہے گا پتہ ہے تمہاری ساس تمہارے بارے میں کیا کہہ رہی ہے چاہے سج بھی بول رہا ہو حرام ہے ایک کچھ جگہ ایسی ہے جہاں سج بولنا حرام ہے جھوٹ بولنا جائز ہے ان میں سیکھی بھی کیا چیز لوگوں کے ڈسپیوٹ ختم کرانے دیکھئے نماز بہت بڑی عبادت روزہ بہت بڑی عبادت دعائے کمیل بہت بڑی عبادت شب قدر کے عمال بہت بڑی عبادت دعائے اختتہ بہت بڑی عبادت اگر یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے مومنوں کے ڈسپیوٹ کم کرنا جنت میں بہت لگ گیا کہ نو انٹری فور قطات اور تیسرا تھا جو منت مانتا ہے پورا نہیں کرتا یعنی جب وقت پلتا ہے تو اللہ سے وعدے کر لیتا اور جب اپنا کام نکل جاتا اللہ کو بھول جاتا متوکل کی ماں کو بھی یہ مسئلہ معلوم تھا چنانچہ بیٹا بیمار ہوا شفاہ ملی اب پریشان ہو گئی کہ میں نے منت تو مان لی تھی مال کثیر کثیر کہتے ہیں کسے ہیں دیکھیں اب ایک فقی مسئلہ ہے کہ آپ نے ایک منت مانی حالات اور سرکمسٹانسس چینج ہو گئے منت پوری کرنا پاسبل نہیں رہا وہ ایک الگ مسئلہ ہے جیسے کسی نے منت مانی کہ میرا فلان کام ہو گیا تو میں تیئیس رمضان شب قدر سیریا میں زینبیہ کی زیارت کروں گا اسی سال اور ایسے حالات ہو گئے کہ ہم نہیں جا سکتا اس کا الگ مسئلہ لیکن ایک یہ ہے کہ منت ہی کلیر نہ ہو کہ ہم نے کیا مانا اور وہ گھبرا گئی ہاں ایک اقل مندی متوکل کی ماں نے بھی کی جو آج کے مومن کی ماں بھی اقل مندی نہیں کر دی وہ کیا کہا مسئلہ شریعت کا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے خود سے فیصلہ نہیں کروں گی اپنی اقل نہیں لگوں گی علماء سے پوچھنا جو عالم ہے اس سے پوچھنا ہے ہمارے یہاں تو جس کی سمجھ میں جو مسئلہ نہ آیا جیسا اس کا دل چاہ اس نے عمل کر لی اللہ قبول کرنے والا متوکل کی ماں تک کوئی یہ معلوم ہے اس نے علماء سے پوچھنا شروع کیا ہر ایک نے الگ جواب دیا اس نے کہا کہ ہی تو میں اور کنفیوز ہو گئی اب مجھے سٹسفیکشن صرف اس سے ملے گا جو عالم نہیں ہے امام ہے وارث رسول ہے جس کی دوا کی وجہ سے میرے بیٹے کو شفا ہوئی ہے امام کے پاس گئی کہا فرزند رسول میں منت کیسے پورا کروں مال کسیر علماء سے پوچھا کسی نے کہا ہزار ڈالر دے دو کسی نے کہا ایک ملین ڈالر دے دو میں کنفیوز ہوں امام نے کہا ایٹی مال کسیر کا مطلب ہے ایٹی وہ تو چلی گئی منت دوری کر دی وہ علماء آئے جنہوں نے اس کو غلط مسئلہ بتایا تھا اور کہا کہ فرزند رسول یہ کسیر کے مانے ایٹی کہا سے نکالے کہا سورہ توبہ کی آیت سے اللہ نے کہا کہ اے محمد لقد نصرکم اللہ فی مواطنہ کسیرہ ہم نے کسیر موقع پر تمہاری مدد کی اور رسول اللہ نے اسی جنگے کافروں سے لڑی قرآن نے اسی نہیں کا قرآن نے کا کسیر اور جب ہم نے کاؤنٹنگ کی تو وہ اسی بنے تو کسیر کا مطلب اسی مگر ان میں سب سے پہلی مدد جنگِ بدر میں آئی تھی اسی جگہوں پہ اللہ نے اپنے حبیب کی مدد کی اور پہلی جنگ پہلی مدد جو اللہ کی میدانِ جنگ میں آئی وہ ہے بدر بیٹل آف بدر بیٹل آف اوہد بیٹل آف خندق بیٹل آف خیبر اور بیٹل آف ہنین یہ پانچ بہت امپورٹن بیٹل ہے لیکن پہلی بدر کی لڑائی مگر جب بدر کی لڑائی ختم ہوئی یہ آج کی رات یہ رات اور اس کے بعد کے دو تین دن سارے مسلمان ری جوائسنگ سیلیبریٹنگ یوم ایزن یفرہ المؤمنون قرآن کہہ رائے کہ مومن خوشی منا رہے ہیں رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کیوں آج کل بہت ساری جگہوں پر خاص طور پر خوجہ کمینیٹیز میں ماہ رمضان میں شروع میں انگلیش اسپیچیز ہوتی ہیں اور آگتہ فینٹ آف رمضان اردو تقریر ہوتی ہے جس کی بنا پہ میں جناب خدیجہ کی مجلس نہیں پڑھ پاتا ہوں کیونکہ وہ تو فینٹ آف رمضان ہے جناب خدیجہ کی آنکھوں میں آسو ہوں کب جب جنگ بدر کی جنگ ختم ہوئی سورہ انفال نازل ہوا کیونکہ بدر کی جنگ میں بہت سارے حلال و حرام کے مسئلے سامنے آئے تھے پہلا مسئلہ اتنا مال غنیمت ملا اس کا کیا کرنا دوسرا مسئلہ اتنے سارے پریزن آف وار بنے ہیں جنگ کے قیدی ان کا کیا کریں گے جو جنگ کے قیدی ہیں مسلمان مدینے میں اس وقت اتنے زیادہ پور ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے پیٹ پہ پتھر بانتے ہیں ان کو لے کے جائیں گے مدینے میں تو یہ بلڈن کون اٹھائے گا اب ان کا کیا کیا جائے ایک مسئلہ آگیا تب پھر پیغمبر نے پہلے مسئلے کا جواب دیا کہ خمس دو اور باقی مال غنیمت مسلمان کے لیے حلال ہے دوسرے مسئلے کا جواب یہ آیا کہ جو پریزن آف وار ہیں ان کے اوپر ایک پینلٹی لگائی جائے گی یہ جنگ کے لیے کیوں آئیں اور مکہ میں جو ان کی فیملی وہ پینلٹی کو ادا کریں اور اپنے قیدی کو واپس لے جائیں ہاں اگر کچھ بہت غریب ہے تو وہ ایک ہیلپ ہماری کریں پھر ہم اس کو فری کر دیں اور وہ یہ کہ مسلمان بچوں کو لکھنا سکھائے یہ خود ایک بہت امپورٹنٹ میسیج ہے لیکن آج کا سبجیک نہیں ہے آج کا سبجیک ہے پہلا جملہ جس کی فیملی پوزیشن میں ہے اس کو ایک کمپنسیشن دینا ہے ایک پینلٹی دینا ہے ایک فدیہ دینا ہے ایک جرمانہ دینا ہے اور لے جا قیدی پیغمبر اسلام کی سب سے زیادہ وفادار اور محبت کرنے والی بیوی خدیجہ تاہرہ وہ پورے مکہ کو پالتی تھی ابھی ابھی مکہ میں جو دو سو تین سو بلڈنگیں ڈیمولش ہوئی ہیں پچھلے لاسٹ ٹو یئرز میں اس میں وہ گھر بھی توڑ دیا گیا جو جناب خدیجہ نے خالی چیرٹی کے لیے بنایا تھا جہاں مکہ والوں کو راشن ملتا تھا دیرام و دینار ملتے تھے غریبوں کو تو پورے مکہ کی پرورش کرتی جناب خدیجہ کی اپنی بہن سگی بہن بڑی بہن کا نام خدیجہ ہے چھوٹی بہن کا نام حالہ حالہ ان کی موت ہو گئی جناب خدیجہ ان کی بچیوں کو اپنے پاس لے آئیں تو غیروں کی بچیوں کو پالیں یہ تو اپنی بہن کی بیٹیاں انہیں اس طرح سے اپنے گھر میں رکھا کہ لوگ سمجھنے لگے یہ خدیجہ کی بیٹیاں جوان ہونے کے بعد سب کی شادیاں کی ان میں سب سے بڑی بھانجی کا نام تھا زینب نیس جناب خدیجہ کی نیس ہے بھانجی بہن کی بیٹی ان کے شوہر وہ بھی بدر کے لڑائی میں کافروں کے ساتھ آئے تھے رسول خدا سے کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے ان کا گرفتار ہوئے تھے پیغمبر کا آرڈر مکچے تک پہنچا تو جو جو فیملیز پوزیشن میں تھی اس نے کمپنسیشن کیا پینلٹی بھیجوائی زینب جو رسول اللہ کے گھر میں پرورش پائی خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں اپنے شوہر کو رہا کرنے کے لیے اپنا نیکلیس بھیجواتی ہیں اب وہ مککے مککے والوں کا گیلیگیشن آیا ہر انڈیویجوال مککے سے نہیں آ رہا ہے گیلیگیشن بنا اور آنے کے بعد کہا کہ اے محمد ہمارے یہ پچاس تیزی جو ہیں ان کی فیملیز نے یہ یہ بھیجوائیا ایک ایک یہ درہم ہے یہ دینار ہے کسی نے کپڑے بھیجوائے کسی نے راشن بھیجوائیا آخر کہا کہ اور یہ جو زینب ہے انہوں نے اپنے شوہر کے لیے نیکلیس بھیجوائیا رسول خدا کی نگاہیں نیکلیس پہ پڑی بے اختیار رونے لگے رونے لگے مسلمان گھبرا گئے یا رسول اللہ یا آپ آج بدر کی وکری کے بعد رو کیوں رہیں کہا یہ نیکلیس دیکھ کر مجھے خدیجہ یاد آگئی یہ ہار خدیجہ تاہرہ کا ہار تھا جب اپنی بہن کی بیٹی زینب کی شادی کی تو جیز کے طور پر یا گفت کے طور پر خدیجہ نے یہ ہار دیا تھا اپنی بھانجی کو یہ نیکلیس دیکھ کر مجھے خدیجہ کے قربانی کہا یا رسول اللہ پھر یہ نیکلیس اور ہار ہم نہیں لیں آپ واپس کر دیجئے اور زینب کے شاور کو میسے رہا کر دیجئے یہاں پہ پہلے تو چھوٹا سا میسج یہ سن لی کہ جو گفت یا جو چیز کسی بڑی شخصیت سے ذرا سے بھی اٹیجمنٹ یا نزبت رکھے وہ بھی قابل احترام ہو جاتی ہمارے لوگ کہتے عالم کا احترام کیوں کرے نعوذ باللہ کہا جاتا ہے تو خالی لکڑی اور کپڑا ہے لکڑی اور کپڑے کا احترام نہیں کرتے یہ عباس سے نزبت رکھتا ہے عباس کا احترام کرتے اپنی اسوی پڑھیں پتہ چلے گا یہ عالم یہ تابوت یہ جتنے بھی تبرکات یہ شبیح یہ روضوں کی شبیح اسلام سمجھے متوقع کہ مات جتنا ہی جذبہ لے کے آجائیں کہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے جا کے عالم سے پوچھے خود سے فیصلہ نہ کرے پیغمبر اسلام کا بدر وہ ہار دیکھ تو تھا پیغمبر اسلام اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ کا رسول اہل بیعت کے مسائب کو چھوڑ دیجئے اس کے علاوہ تین مرتبہ بہت رویا ایک ہار دیکھ کر ایک دوسری بھی حدیث سن لیجئے اور تیسری حدیث سے میں اپنے آج کے سمجھ پہ آوں گا غریمت دیکھئے گا وہ تو ہوتا ہی ہے کہ جب بلکل ٹائم ختم ہوتا تب سمجھ شروع ہوتا پہ پہ خدیجہ کا وہ ہار دیکھ کر رو جو خدیجہ نے اپنی یتیم بھانجی بھانجی کی یتیم یتیم کی مدد کی اب آئیے چھوٹی سی سٹوری سنی اور پھر وہاں سے میں کتابیں لکھی گئیں کربالا کی ہسٹوری نجف کی ہسٹوری یہ ہزار سال پرانی کتاب اور بعض علماء کہتے ہیں محقق ہلی کی کتاب کتنا عظیم مرجع وہ جو ایک جزیرہ ہے آئی لینڈ جہاں پہ امام زمانہ کی حکومت گرین لینڈ نہیں وہ ایک الگ جزیرہ گرین لینڈ کی اسٹوری بھی اس جزیرے میں بھی پانچ علماء کا بڑا احترام کیا جاتا امام زمانہ کی حکومت میں اور ان میں سے ایک محقق ہلی بہت عظیم مرجع احسنہ ان کے حالات بتاؤں گا تو پھر آت کے سرجیک چینج ہو جائے گا اور میں پورا اپنے ٹوپک پہ بات میرا وہ عشرہ سنا ہوگا قبر میں کام آنے والی نیکی ہیں اس میں یہ روایت میں بہت پڑھتا ہوں روایت یہ ہے کہ کوفہ شہر یہ ہسٹری ہے کوفے کی یہ فضائل ہے کوفے کوفہ شہر میں مسلمان سو رہا ہے اپنے گھر میں اس کے خواب میں اللہ کے رسول آئے جس خواب میں رسول اللہ آجائے وہ سچا خواب ہوتا جھوٹا نہیں ہوتا شیطان ہر ایک کی شکل بنا سکتا ہے لیکن کسی معصوم کی شکل نہیں بنا سکتا ہاں یہ الگ بات کہ ہم کیسے پہچانے کہ یہ رسول خدا میں نے دو دن پہلے آگا اس سیستانی جو ہجاب والی عورت کا واقعہ تھا اس میں بتایا تھا پہچان لیا گئے وہ امام اس آدمی نے پہچان لیا یہ رسول خدا تو کچھ ایسی سائنز ہیں جو اس وقت میرا سبجیک نہیں لیکن میں اس پہ بہت بات کرتا ہوں کیونکہ جب زمانے کا امام آئے گا آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ امام ہیں کے نہیں روایت میں ہے کہ جھوٹے امام بھی آئیں گے تو یہ ایک الگ سبجیک ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے اس پہ میں کبھی بات کروں گا آج ٹائم کو دیکھتے ہوئے میں اس واقعے کو کمپلیٹ تو کر دوں خواب میں رسول خدا آئے سمجھی آپ کے خواب میں آئے اور کہا کہ اے شخص میرا ایک کام کرے گا رسول اللہ آپ سے پوچھے کہ میرا ایک کام کرو گے آپ کیا کہیں گے ترہ اٹھا یہ خواب دیکھنے والا سپنا سو رہا لیکن سچا سپنا اور جو بعد میں واقعہ سامنے آیا تو اور کنفرم ہوگے یہ گھمڑا کے کہتا یا رسول اللہ حکم دیجئے اپنی جان قرمان کر دو کہا کہ بس ایک کام ہے تمہارے گھر سے دس گھر کے بعد ون ٹو ٹھری فور جو دس گھر ہے وہاں جا کے جملہ کہہ دے اس گھر والے سے یہ کہہ دو تو میں بچی کی دعا سن کے قبول کر لی اور اب تم جنت میں جاؤ گے کل کی مجلس کے آخر میں جملہ آیا تھا نا وہ الگ بات تھی یہ الگ بات ہے لیکن رسول نے کہا میں بچی کی دعا قبول کر لی تو جب یہ جملہ آجائے نا اللہ کہہ میں دعا قبول کی تو پہلے دیکھنا پہتا ہے دعا کیا تھی رسول نے کہا میں دعا قبول کر لی ہے بچی کی اور گھر والے سے کہہ دو کہ وہ جنت میں جائے گئے اور اس آدمی کی آنکھ کھل گئے یہ اپنے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا کہ سپنے کو continue کرے آنکھ کھل گئے اب یہ بہت پریشان ہے اچھا اب بتائیے اس میں پریشانی کی کیا بات بھئی اپنے گھر سے دسویں گھر میں چلا جائے گھر والے سے جا جمعہ کہ دے نہیں بات یہ نہیں بات یہ ہے کہ وہ گھر ہے مجوسی کا تین فرقے ایسے ہیں جن کو اہل ہیں یہودی عیسائی اور مجوسی مجوسی یعنی پارسی یعنی آگ کی پوجہ کرنے والے وہ جو دو خداوں کو مانتے زورستورین اب یہ ایک مجوسی کا گھر تھا تو پہلی بات تو یہ کہ مجوسی سے جا کر یہ کہ اور دوسری بات یہ کہ یہودی عیسائی بہرحال اہلے کتاب ہیں ان میں کوئی اتنی بڑی خرابی نہیں مجوسی کی شریعت میں اتنی بڑی خرابی وہ یہ ہے کہ وہ محرم رشتے داروں کی شادی کو جائز سمجھ دیں ماں کی شادی بیٹے سے ہو جائے کہتے ہیں کوئی حرج نہیں باپ کی شادی بیٹی سے کوئی بات نہیں بھائی اور بہن کی شادی کوئی بات نہیں لیگل شادی اتنا یعنی عقیدے سے ہٹ کے شرافت کے خلاف مسئلہ شرافت بیٹا اور ماں سے شادی کرے بھائی اور بہن سے تیسری بات یہ ہے کہ مسئلے شریعت میں بہت سارے ہوتے ہر مسئلے پہ تو آدمی عمل نہیں کرتا جیسے اسلام میں چار شادی کی اجازت ہے اس مجمع میں کتے ایسے آدمی ہیں جن کی چار بیویاں اور کیجئے کبھی نہیں چار بیویاں تو غالباً اسی لئے اللہ نے اجازت دی کہ میت اٹھانے میں آسانی رہے لیکن خیر اب مسئلہ تو اے شریعت کا عمل کون کرتا تو اب یہ مجوسیوں کا مسئلہ ہے لیکن تیسری بات یہ کہ جس گھر والے کا تذکرہ رسول اللہ نے کیا اس نے لاز ویک اپنے بیٹے کی شادی اپنی بیٹی سے کی ہے خالی مسئلہ نہیں عمل بھی کیا اور چوتھی اور آخری بات اب یہ آدمی بوری رات کنفیوز ہے وہ مجوسی یعنی کافر اس کی شریعت میں اتنا خراب شرق تو ہی دو خدا کو ماننے والے شریعت کا مسئلہ اتنا خراب تیسری بات یہ اس مسئلے پہ اس نے لاس ویک عمر بھی کیا سارے مسلمان جو تھے ایریا میں رہتے تھے سب اس سے ناراض اور آخری بات کہ چلو میں وات چلا بھی جاؤ اور جا کر یہ کہہ دوں کہ میرے رسول نے تمہیں جنت دلوا دی ہے تو اس کا کیا رییکشن ہوگا بھئی میں یہ کمپریشن نہیں کر رہا ہوں خالی بات سمجھ کوئی آ کر مجھ سے کہہ کہ مولانا کل خواب میں یزید آیا تھا اور اس نے کہا میں نے آپ کو جنت دلوا دی ہم کہ لانا تو تمہارے یزید پر اور لانا تو اس کی جنت پر نہیں جائی ہمیں جنت اس سے کہا پہلے خود اپنے لئے تو جنت لے لے یہی تو ہمارا رییکشن ہوگا اگر میں جا کر اس کافر سے یہ کہہ بھی دوں تو وہ تو میرے رسول کا ویسے ہی مزا اکھ اکھ میری وجہ سے لوگوں سے مسٹیک ہو رہی نجب جاتے آغاز سیستانی سے ملاقات کرتے مسئلہ پوچھتے ہیں جواب پورا سمجھتے نہیں اور آنے کے بعد پروپیگنڈا کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں فلعالم نے یہ کہا خیر یہ سارے بہت سنسیٹیو ایشود ہیں اور ٹائم بھی اتنا نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں تو خلاصہ یہ کہ یہ سمجھا کہ شاید رسول اللہ کی بات سمجھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی خود پیغمبر کے اپنے زمانے میں واقعہ ہوا تھا کہ نہیں پیغمبر ایک دن اپنے حجرے میں آئے دیکھا پیغمبر کی ساری بیبیاں بیٹھیں اور وہ میجرمن ٹیپ لے کے دوسرے کا ہاتھ جو ہے وہ میجر کر رہی پیغمبر نے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ کل آپ نے جواب دیا تھا کہ میری جس بیوی کا ہاتھ سب سے لمبا مجھے سب سے زیادہ وہی پسند ہے تو ہم چیک کر رہے ہیں کہ کس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا پیغمبر نے سر پیغمبر کے اپنے زمانے میں عرب عورتیں پیغمبر کے گھر میں ساری عورتیں عربی بولتی وہ نہیں سمجھ پائیں تو یہ سمجھا کہ شاید مجھے بھی پیغمبر کی بات سمجھنے میں دھوکہ ہوا یہ گھر میرا آگری رات کو سویا پھر وہی خواب اس نے دیکھا رسول اللہ اور تجھے جنت دلوائی پھر آنکھ کھل گئے مجوس بھائی بہن کی شادی جائز خود اس نے یہ شادی کروائی میرے رسول کا مزا کھلانے والا میں کیسے جاؤ تیسری رات بھی یہی ہو چوتھی رات کو پھر رسول خدا ہے کہا میرا ایک کام کر گئے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے جان حاضر ہے اب پیغمبر کو جلال آگے اور ایک مرتبہ کہا چار راتوں سے تمہیں ایک حکم دے رہا ہوں اس پر تو عمل نہیں کرتے ہو اب اگر میری بات نہیں مانی تو مجھ میں اور تم میں کوئی تعلق نہیں اب جو اس کی آنکھ کھلی تو بہت پریشان یہ رسول اللہ آخری جملہ کیا کہے گئے یہ جو ایک دعا آپ پڑھتے ہیں اور اس سے سکرین پہ روز دیکھتے ہیں نا اس کے ساتھ رسول کی ایک حدیث اللہ ادخل اللہ لالقبور السرور کی درمیان میں ایک دعا تھی اللہ اصل کل فاسد من امور المسلمین پیغمبر کی جو صبح اٹھے اور اسے مسلمانوں کے بارے میں کوئی فکر نہ ہو اس کا مجھ سے کھو تعلق نہیں یہ روٹ چیزیں نہیں بعض لوگ ایک صاحب نے مجھ سے بھی کہا کہ مولانا فلا جملہ بہت روٹ تھا امام تو ایسا نہیں کہہ سکتے اس کو روٹ نہیں کہیں گے لیکن یہ آج کا ٹاپک نہیں ہے پیغمبر جلال میں آگئے اگر آج تم نے میری بات نہیں مانی فلا ایسا منہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں اب تو پوری راب روتے وے گزری اب تو جانا ہی پڑے گا ونہ رسول خدا مجھے اپنی امت سے باہر نکال دیا اگلے دن وہ صبح گھر مجوسی پارسی زورستورین دو خداوں کے ماننے والے یہ چونکہ عام طور پر بہت بڑے بڑے بسنس مین ہوتے ہیں پیسہ ان کے پاس بہت ہوتا اب یہ وہاں گیا نوک کیا دروازے کو آہستہ سے ڈر رہا ہے کہ کوئی مسلمان نہ دیکھ لے سارے مسلمانوں نے اس فیملی کا بائیکارٹ کیا ہوا کوئی دیکھ لے گا تو میرا بھی بائیکارٹ ہوگا چاروں طرف دیکھا ہلکے سے نوک کیا گھر والے نے دروازہ کھولا دیکھا ایک مسلمان نیبر کھڑا ہوا وہ حیران ہوگئے کوئی مسلمان تو آتا ہی نہیں میرے پاس کہ کیا بات گھبرا کے کہا بس مجھے ایک منٹ گھر میں آنے جو میں یہاں کھڑے ہو کے بات نہیں کرنا چاہتے اس نے کہا جا لے کے گیا لیونگ روم میں مٹھایا کہا کیا بات اب اس سے کہا نہ جائے سر جھکا لیا کہانوں کو ایک طرح بند کر رہا تاکہ جب وہ رسول خدا کی توہین کرے تو یہ سنو نہیں لیکن کہہ رہا کہ میرے رسول خواب میں میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بچی کی دعا قبول کر لی اور تجھے جنت دلوائی اب یہ مسلمان سمجھ رہا کہ یہ مجوسی ایک تو قیقہ لگائے گا ہسے گا اب یہ کہے گا کون رسول کیا میں تو ان کو مانتا ہی نہیں مگر نہیں جیسے ہی کہا کہ میرے رسول نے یہ میسیج بھیجوایا ہے کہ بچی کی دعا قبول کی ہے تجھے جنت ملی ویسے ہی اس نے سنا وہ مجوسی بے اختیار کہتا اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا رسول سچا رسول ہے یہ دو مسلمان سرپرائز گھبران گیا حیران خوش کلمہ پڑھ نہیں ہے اس نے کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ آخر کلمہ کیوں پڑھا کہا جو تم نے میسیج دیا دنیا میں صرف دو آدمی اس کو جانتے تھے بچی جانتی ہے یا میں جانتا ہوں میرے دل نے کہا کہ جس رسول نے تیرے خواب میں آ کر یہ بات کہی یقینر وہ سچا رسول ہے کہ غیب کی باتیں بھی وہ جانتا اب ذرا اس کو سیٹسفیکشن ہو مسکر آیا کہا کہ کیا بہتی سیکریٹ بات ہے مجھے نہیں بتاؤ گئے کہا سن لو تمہیں معلوم ہے کہ لاس ویک میرے گھر میں شادی ہوئی تھی اچھا تو کہ دونوں دولہ دولہ نیکی گھر میں رہتے ہیں بھائی بھائیں برات بہت سٹرونگ ہوتی ہے اور پیسہ بھی بہت ہوتا تو بارار ایک ولیمہ ایک دعوت تو کرنا تھی ایک فنکشن تو کرنا تھی چنانچہ میں نے شادی کے نیکس دیکھ فنکشن کی دونوں طرف سے دولہ اور دولن دونوں کا باپ گئی ایک آدمی ہے چنانچہ دونوں طرف سے مجھے کو انتظام کرنا تھا دیکھیں ایک مسئلہ غریب آدمی کو آپ اپنے گھر دعوت میں بلائیں اور معمولی سے کھانا بھی رکھ دیں تو وہ خوش ہو کے کھائے گا اور آپ کو دعا دے گا پیسے والے کو بلائیں اور دنیا کے بہترین شیف سے کھانا پکوا کے لئے آئے کوئی نہ کوئی خرابی ضرور نکالے وہ تو خود رولانا ایسے کھانا کھانے کہا دی غریب کو روٹی چٹنی کھلا دیاں بہت خوش ہو کے کھائے اب یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے اپنی پوری کیمنٹی کو بلائے سب پیسے والے ممبئی میں بہت سٹرونگ تھی سورت میں بہت سٹرونگ تھی یہ پارسی کیمنٹی اور پہلے ایران میں بلین اپ تب بہترین شیف میں نے منگوا ہے بہترین ڈشز میں نے تیار کی پیسے والے کو کھانا کھلائیں گے تو ایک پلاو سے کام نہیں جلے گا کم از کم پچاس آئیٹم پچاس کورس کا میل ہونا چاہیے تو نہ ایسے کہ کوئی کمی نہیں سارا انتظام ہو رہا میں خود بھی سپرویجن کر رہا ہوں ذرا کمی رہ گئی تو لوگ باتیں بنائیں گے اور میمانوں کو ویلکم بھی کر رہا ہوں بیٹا آتا ہے بابا فلان میمان گاڑی سے اتر رہنا دور کے گیا ان کو بٹھایا پھر ہی در آگئے میرے گھر کے بلکل برابر تمہیں تو پتا ہے کہ ایک مسلمان سیدانی کا گھر ہے جو بیوہ چند دن پہلے اس کا شوہر مرا اور جیسا میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا اللہ کا وعدہ ہے کہ اولاد فاطمہ بڑی کسرت سے ہوگی تو بچے اس کے بچے بہت ہیں اور سب چھوٹے چھوٹے اچھا میں نے کبھی انٹرس ہوئے ہی نہیں اسے کہ میں اپنی کمیونٹی میں خوش مسلمان اپنے سرکر میں خوش اب یہ جو کھانے کی وجہ سے مجھے بار بار اپنے گھر کے پیچھے بیک یارٹ میں آنا پڑ رہا تھا اور میں ذرا دیکھ رہا تھا کہ باورچی یا شیف کیسا کھانا پکا رہے ہیں کہ میرے کان میں برابر کے گھر سے آواز آئے اور وہ آواز سے لگا کہ بہت چھوٹی کوئی چار سال کی بچی وہ کہہ رہی اممہ تین وقت سے ہمیں کھانے کو نہیں ملا ہم بھوک سے طرپ رہی ہمارے پڑوسی کے گھر میں کتنے اچھے کھانے پک رہے ہیں خوش بھو آ رہی ہے شاید یہ تھوڑا سا بچہ ہوا ہمیں بھیجوا دیں اور ماں ڈھانٹ رہی ہے کہ چھپ ہو جاؤ پورا مسلمانوں سے بھرا ہوا محلہ ہے کسی مسلمان کو تو آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ آکے پوچھے کہ بہن تم پہ کیا گزر رہی ہے تمہارے یتیم بچے ہیں تمہارا شہر غریب تھا کھانا ہے کہ نہیں ہے یہ کافر کو جو ہمارے رسول کا دشمن ہے یہ ہماری مدد کیوں کرے ماں نے تو ڈھانٹ کے خاموش کرا دی یہ گھر والا کہتا ہے کہ بس بچی کا جملہ تیر کی طرح سے میرے دل میں اتر گئے کبھی آپ کسی کو پورا قرآن سنا دیجے اس پر کوئی اثر نہیں ہوگی کبھی ایک چھوٹی سی بات چینج کر دیتی ہے آدمی میں نے سوچا میرے گھر میں ہر آنے والا ملینر یا بلینر جتنے کھانے میں پکا رہا ہوں اس سے زیادہ ہی اپنے گھروں میں کھاتے ہیں اور ان کے لیے تو میں اتنا خرچہ کر رہا ہوں اب بالکل میرے گھر سے دیوار ملا ہوا ایک ایسی پانچ سال کی بچی ہے جو تین وقت سے فاقے سے ہے بس ایک جملہ بچی کا کافی تھا میں نے فوراں غلام کو بلایا کہاں بازار جاؤ دو تین چار مسلمان ببرچی لے کے آؤ یہ نون مسلم تھا لیکن مسئلہ شریف کو پتا تھا اور جتنے پیسے وہ مانگے ڈبل ٹوپل ان کو چال دو کہو کہ پندرہ منٹ کے اندر کھانے بنا دو اردو کی یہ کہاوت ہے کہ پیسہ پھیٹ تماشا دے اب پیسہ دے رہا بھرچی بھی آگئے پندرہ منٹ کے اندر آٹھ دس اچھے اچھے کھانے ایک فیملی کے لیے تیار ہوگا اپنے ساتھ کنیز کو لیا کہ چلو میرے ساتھ بیٹا آرہا بابا وہ فلہ سیٹ آیا انہیں کہا بٹھا دو بابا وہ فلہ آپ کا دوست آیا انہیں کہا بٹھا دو اب بلکل اس وقت میری توجہ ہر چیز سے ہٹ گئی کیا دوست کیا ایسے والے کیا دعوت کا کھانا بس یہ بچی میرے ذہن میں میں اسے لے کے کنیز کو لے کے چلا کنیز کے ہاتھ میں اٹھو ہے برابر کے دروازے پہ نوکی دروازہ کھلا کرٹن کی پیچھے سے اس مومنہ کی آواز آئی کون ہے میں نے کہا بہن میں تمہارا نیبر ہوں اور آج میرے گھر میں دعوت ہے میں نے تمہارے لیے بھی کھانے کا انتظام کیا تم میری نیبر ہوں اب میں نے یہ کہا تو میں نے میں دیکھ تو نہیں رہا کرٹن ہے 21 سنچری کا دار السلام تو آئے نہیں کہ ہجاب کی اہمیت نہ ہو میں خیر یہاں پھر بھی ہجاب ہے لیکن یہ کہ وہ پورے ہجاب کے پیچھے لیکن میں نے محسوس کیا وہ ہیزیٹیٹ کر رہی ہے دبل مائنڈڈ ہے میں نے کہا بہن گھبراؤ نہیں مجھے پتا ہے کہ تم مسلمان ہو نوم مسلم کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤگی اس لیے مسلمان بورچی منگوا ہیں وہ سب میرے گھر میں بیٹھے کہو تو ان کی گواہی لے آؤ اب میں نے دیکھا دیکھیں ماں اس کی بچیاں تین وقت کے واقعے سے طرپ رہی کھانا خود سے آیا کون اس وقت رزیس کرے گا اس نے اجازت دے دی کنیز گھر میں گئی جا کے ٹھوے رکھی اس نے سارے بچے جمع ہو گئے اور کھانا دیکھے سب بچے اس وقت خوشی کے عالم میں ہیں اسی بچی کی آواز میرے کان میں آئی اس نے ایک جمدہ کا جو اس کی ماں نے بھی نہیں سنا وہ تو بچوں کو کھانا دینے میں لگ گئی نا کھانی میں نے سنا بچی نے کھانے دیکھے تین چار سال کی بچی ہے اللہ ہمارے اور آپ کے بچوں کو ایسے انتظار سے بچائے چار سال کی یتیمہ بچی کھانے دیکھ کے کہتی ہے یہ کتنا اچھا کافر ہے قیامت کے دن میں اپنے دادا رسول خدا سے کہوں گی اس کو جنت میں لے جائیں یہ جہانم میں نہ جائیں چار سال کی بچی نے اپنے بھول پھنے کے اندر معصومیت میں جملہ کہہ دی یہ کہتا ہے خالی میں نے سنا اس کی ماں نے بھی نہیں سنا وہ تصرف کر رہی تھی نا اور آج تم یہ میسج لے کر آئے کہ رسول نے کہا کہ میں نے بچی کی دعا قبول کر والی ہے اور مجھے جنت دلوائی ہے میں نے سوچا جو جملہ ایک نمی سی بچی نے کہا خالی میں نے سنا جس رسول نے اس جملے کو سن کر مجھے جنت دلوائی اس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں آج بھی دنیا میں کتنی جگہوں پہ ایسے صاحبان ایمان ہیں جن کے گھر میں ایسے ہی فاقے ہیں جو ابھی اس واقعے میں آپ نے سنیں اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے آپ کو سلامت رکھے آپ کے گھر میں روزی آتی رہے لیکن آج بھی دنیا میں کتنے ہی ایسے علاقے ہیں آپ اکثر یہ نیوز سنتے ہیں پاکستان کے فلہ شہر میں اتنے لوگ مارے گئے افغانستان کے بم زماکے میں اتنے شہید ہو گئے سیریہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت وہ جو 48 ایرانی ظاہری چار اگز کو کڈنپ کیے گئے ان میں تین تو شہید کر دیئے گئے اور باقی 45 کو بھی 24 گھنٹے کا تھیریٹ ہے کہ شہید کر دیا جائے خالی ائرپورٹ سے زینبی آتے ہوئے تو اب یہ جو شہادتیں ہوتی ہیں یہ خالی سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے وہ تو چلیں وہ تو پڑھنے ہی ہے اس کے بعد ہر شہادت کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت بیوہ ہوئی ہے آٹھ دس بچے یتیم ہوئے ایک نہیں دو نہیں اگر پانچ ہزار لوگ اب تک پاکستان میں شہید کیے گئے ہیں تو سمجھیں کہ ففٹی تھائزن فیملیز کا مسئلہ بن جاتا اور ہیں وہاں بھی ایسے لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا میں جرنل بات کر رہا ہوں خدیجہ تاہرہ کا ہار دیکھا تو رسول خدا کی آنکھوں میں آسو آگئے خدیجہ تاہرہ یاد آگئی تو اپنی یتیم بھانجی اور آج اس ننیسی بچی کو فاقعے کے عالم میں دیکھا تو رسول خدا اتنا غمگین ہو گئے کہ اس بچی نے اگر اس مجوزی کے حق میں دعا کروائی تو رسول نے اس کو جنت دلوا دی اور ایک موقع اور آتا ہے جب رسول خدا اتنا ہی روتے ہیں اہلِ بیت کے مسائل نہیں حسین پہ تو روتے ہی ہیں امام علی کی شہادت پہ تو رسول روہی رہا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے ہماری اور آپ کی کمیونٹی اور انفورچونٹلی تیسرا موقع جب رسول خدا بہت روتے ہیں وہ ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ ہے بس باقی بات کل کروں گا آج نہیں بدر کی لڑائی سے مسلمان خوش ہو رہے ہیں رسول رو رہے ہیں اور رسول کے رونے سے مجھے موقع ملا کہ آپ کو یاد دلاؤں کہ رمضان کا ایک مقصد یا فلوسفی یہ بھی ہے کہ تم چند گھنٹے کے فاقے کے بعد ان کو یاد کرو جن کے آپ پورا سال رمضان ہوتا ہے اور پورا سال فاقے ہوتا ہے لیکن آپ سے تو میں نے بہت بات کر لی کتنے فورٹی سیون منٹ ہوئے ہیں ففٹی تھری ففٹی تھری منٹ ہو گئے آخری دو منٹ رسول خدا سے بات کرنا یا رسول اللہ شہرِ کوفہ کی ایک سیدانی کی یتیم بچی فاقے کے عالم میں تھی تو آپ کیسے اس کی مدد کو آئے ذرا کربلا کے میدان سے کوفے اور شام کے بازاروں تک چلیں وہ آپ کی اپنی یتیم بچیاں ہیں وہ ننی سکینہ ہے بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہے پیاس کی وجہ سے یہ حالت ہے کہ کوفے کی سالم عورتیں خجوریں پھیک رہی ہیں اور زینب کہہ رہی ہیں ہم اہلِ بیت کے صدقہ حرام یا رسول اللہ اس مومنہ کی سیدانی کی یتیمہ خالی اس کے گھر میں فاقے تھے سکینہ کے لیے خالی فاقے نہ تھے شمر کے تماشے بھی تھے عمر ساتھ کے کھوڑے بھی تھے آئیے اس یتیم بچی کی مدد کریں جسے دیکھ کر ہم اور یہ مومنین رو تو پھر بھی یہ مومن ہیں وہ یتیمہ تو ایسی ہے جب سکینہ مر گئی اور قید خانے میں خسل کے لیے خسالہ کو بلایا گیا وہ غسل دینے گئی روتی بھی چیخیں مارتی بھی باہر آئی ارے بی بیو اس بچی پر کتنا ظلم کیا کہ سر سے پیر تک زخمی نظر آ رہی ارے غسل خانے میں غسل دینے والے صرف دو مرتبہ روئے یا آج شام کے قید خانے میں خسالہ روئی سکینہ کے زخمی بدن کو دیکھ کر یا کل مدینے میں میرا مولا علی رویا ہے جب فاطمہ کی میت میں پانی ڈالا زینب نے پوچھا بابا ٹھیکے رو رہا ہے کہا جب میں نے پانی ڈالا پہلوے زہرہ پہ کوڑے کا زخام آج بھی تازہ نظر آیا آئے رسول کی بیٹی زخمی کمر کے ساتھ دنیا سے چلی تمام حاجتوں خاص طور پر شفاہ مریض دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن یجیب المسترحہ زادہ آہو ویکشے پسو آمن یجیب المسترحہ زادہ آہو ویکشے پسو خدا وندہ تجھے معصوم سکینہ کے ان مسائب کا واسطہ تجھے رسول کی دکھیاری بیٹی فاطمہِ زہرہ کے پہلوِ شکستہ کا واسطہ عیسائے کریمہ کا واسطہ جتنے مومنین و مومنات آج کی مجرس میں اور دنیا بھر میں پریشان آنے سب کی پریشانیوں کو دور فرما بیماروں کو شفاہِ کامل آتا فرما خدا بندہ دنیا میں جہاں جہاں صاحبانِ ایمان پہ ظلم ہو رہا ان سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لیے وارثِ معصومین فرزن دے رسول امامِ زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرم سارے ظلم ہو رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم ربا شہری رمضان الذي انسلت فيه القرآن وافترست على عبادك فيه السیام صلی علی محمد و آل محمد وارزقني حج بیتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واخفر لي تلك الذنوب لذان فإنه لا يغفرها خيرك يا رحمن يا علام اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و اگلی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد واقل یا خفور وافرتی فکم یا الہی من کربت کد فرجتها وهموم کد کشفتها وافرت کد اقلتها ورحمت کد نشرتها وحلقت بلائن کد فککتها الحمد للہ الذي لم يتخص صاحبتا ولا ولدا ولم يكن له شريک في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا اللہ اكبر الحمد للہ بجمیم هامده كلها على جميع نئمه كلها الحمد للہ الذي لا مباد له في ملكه ولا منادی له في امره الحمد للہ الذي لا شريک له في خلقه ولا شبيه له في عظمتي الحمد للہ الفاش في الخلق امره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباست بالجود يده الذي لا تنقس خذائنه ولا تزيده كثرة العطاء الا جودا وكرما انه هو العزیز الوهاب اللہمہ انی اسألك قليلا من قفير ما عاجت بي اليه عظيمة واخناك انه خديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللہمہ انہ عفوك ان ذنبه وتجاوذك ان ختيتي وصفق ان ظلمه وسترق علاق به عملي وحل مكان كثير جرمه عندما كان من ختي وعمدي اتمعني في ان اسألك ما لا استوجبه من الذي رزقتني من رحمتك وعريتني من قدرتك وعرفتني من اجابتك فصرت عدوك آمنا واسألك مستعنسا لا خائفا ولا وجلا مذلا عليك فيما قصبت فيه اليك فان ابت عني يتبت بجحلي عليك ولعل الذي ابت عني هو خير لي العلمك باقبة الامور فلم ار مولا كريما عصبر على عبد اللئيم منك علي يا رب انك تدعوني فوال لئانك وتتحبب الي فاعتبخدوا اليك وتتوددوا الي فلا اقبل منك كأن اليتطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والحسان اليك والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل حسانك انك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجر الفلك مصخر الرياح فالك الاسباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرتي والحمد لله لا تولي اناته في غذبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله الخالك الخلق باسة الرزق فالك الاسباح وحض الجلال والكرام والفضل والانعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له مناز يؤادله ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعازده قهر بعزة العزاء وتواذع اليدمة العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبنيه نوناده ويستر علي كل عورة وعناصه ويعزم نعمة علي فلا أجازه فكم من موهبة هنية كد عتانه وعظيمة مخوفة كد كفاني وبحجة مونكة كد عراني فاغثني عليه حامدا واسكره مسبحا الحمد لله الذي لا يحتق هجابه ولا يخلق بابه ولا يرد السائل ولا يخيب عامله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستزعفين ويأضع المستكبرين ويخلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين سريخ المستزرخين موضع حاجات الطالبين مؤتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشته ترد السماء وسكانها وترجف العرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبه في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنعتدي لولا هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرذق ولا يرذق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك وانبلغ رسالاتك الضضلا واحسنا واجملا واكملا وازكا وعنما واتيبا واعتهر واسنا وقفر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على حد من عبادك وانبيائك ورسلك وصفتك وحل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي نمير المؤمنين ووسي رسول رب العالمين حبدك ووليك واخير رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبي العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزحراء سيدة النساء العالمين وصل على صبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وصل على إمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحلف الهاد المحدي حججك على عبادك وامنائك في بلادك صلاة قثيرة دائمة اللهم وصل على ولي عمرك القائم المعمل والعدل المنتظر وحفه بملائتك المكربين ويده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الدايا لكتابك والقائم بدينك استخلف في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتزيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم عائزه وعزيز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مها فتحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تئز بها الإسلام وعهله وتزل بها النفاق وعهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترذقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما رفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا نهو فبلغنا اللهم المن به شعثنا وشبه صدعنا وارتق به فتكنا وكثر به قلتنا واعزز به زلتنا واغنبه عائلنا واغذب به مغرمنا واجبر به فكرنا وسد به غلتنا ويسر به عسرنا وبيز به وجوهنا وفك به أسرنا وانجح به طلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وعطنا به سولنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وعطنا به فوق رغبتنا يا خير المصعولين وأوسى المؤطين اشف به صدورنا واذهب به غيذ قلوبنا وحدنا به لمغتلف فيه من الحق بإذنك إنك تحدي من تشاء إلى ثرات مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشك إليك فاقتنبينا سلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتذاهر الزمان علينا وصل على محمد وآل محمد وعين على ذلك بفتهم منك تعجله وبذر تكشفه ونصر تؤزه وسلطان حق تزهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صلى على محمد وآل محمد اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي علين فارفعنا وبكاس من معين من عين سلسبيل فسقنا ومن الحبور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤل مكنون فقدمنا ومن ثمار الجنة والهوم الطير فاعتمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فالبسنا وليلة الخادر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوقفك لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراعة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تخلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبطلنا ومن الزقوم والزريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار ألا وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابي للقطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا اللهم صلى على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك أن تجل فيما تقذي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحقيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تختبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم وأن تجل فيما تقذي وتقدر أن تطيل عمري في خير وأعفية وتؤسي في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبل به خير أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقذي أني شهر رمضان أو يتلع الفجر من ليلة هذه ولق قبل التبية أو ذنب تعذبني عليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء يا ذا الذي ليس كمثله شيء ويا ذا الذي ليس في السماوات العلاء ولا في العرزين الصفلاء ولا فوكهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يؤبد خير لك الحمد حمدا لا يقوى على إحساهي إلا أنت فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحساهي إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد إلهي وقف السائلون ببابك ولا ذا الفكراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على سحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك إلهي إن كنت لا تغفر في هذا الشحر الشريف إلا لمن أخلص لك في صيامه وقيامه فمن للمزن بالمقصر إذا خرك في بحر ذنوبه وآثامه إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين إلهي ربها الصائمون وفاذ القائمون ونجي المخلصون ونحن عبيدك المزنبون فارحمنا برحمتك واعتكنا من النار بأفوك يا كريم يا رحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد اللهم ادخل لحل الخبور السرور اللهم اغني كل فقير اللهم اشبه كل جاعي اللهم اكس كل أريان اللهم اغذي دين كل مدين اللهم فرجا كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل عسير اللهم سلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فكرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اغذي أن الدين واغننا من الفكر إنك على كل شيء قدير سورة مبارك الفاتحة السلام عليك يا مولا يا باب دلاله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن امیر المؤمنين وابن سید الوسین السلام عليك يا ابن فاطمت الزهراء سیدين السائل آلمين السلام علي الحسين وعلى علی بن حسین وعلى أولاد الحسین وعلى أصحاب الحسین جميعا ورحمت الله وبرکاته السلام عليك يا مولا وابن مولا السلام عليك يا غريب الغربا السلطان بالحسن مولانا لی ابن موسر رضا ورحمت الله وبرکاته السلام علیکی یا مولانا یا صاحب اس و الزمان السلام علیکی یا خلیفة الرحمن السلام علیکی یا شریق القرآن السلام علیکی یا امام الانس والجان اجلاللہ فرجک و ساخراللہ مکرجک و ذورک و رحمت اللہ و برکاتہ ساخراللہ مکرجک ساخراللہ مکرجک ساخراللہ مکرجک موسیقی موسیقی